کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنڈنے کا سب سے طاقتور طریقہ کیا ہے؟ وہ دروش شریف ہے یہ وہ خاص دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروز السلام کا توفہ بھیجنے کے لئے پڑھی جاتی ہے دروش شریف میں بہت سے حکمتیں اور راس پوشیدہ ہیں ایسی جو آپ کی زندگی کو بدلتے ہیں انسانوں پر اور خاص کر ان بندوں پر جن کو کسی نبی کی ہدایت و تعلیم سے ایمان نصیب ہوا اس پر اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑا احسان اس نبی و رسول کا ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو ایمان کی دولت ملی ہو اور ظاہر ہے کہ امت محمدیہ کو ایمان کی دولت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملی اس لئے یہ امت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ممنون احسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے پھر جس طرح اللہ تعالی جو خالق و مالک اور پروردگار ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کی جائے اسی طرح اس کے پیغمبروں کا حق یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے یعنی اللہ تعالی سے ان کے لئے مزید رحمت و رافت اور رفع درجات کی دعا کی جائے تو درود و سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے یہ دراصل ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا حدیہ وفاداری و تابداری کا نظرانہ اور احسان مندی و تشکر کا اظہار ہوتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو ہماری دعاوں کی کیا ہتیاج بھلا بادشاہوں کو بھی کبھی فقیروں اور مسکیروں کے حدیوں اور توفوں کی ضرورت ہوتی ہے تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں اللہ تعالی ہمارا یہ توفہ بھی ان کی خدمت میں پہنچاتا ہے اور ہماری اس دعا والتجا کے حساب میں بھی ان پر اللہ تعالی کی مہربانیوں انعیات میں اضافہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ درود السلام کا خود ہمی کو پہنچتا ہے وہ ایسے کہ ہمارا ایمانی رابطہ مستحقم ہوتا ہے اور ایک دفعہ کے مخلصانہ درود کے سلے میں اللہ تعالی کی کم از کم دس رحمتوں کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں یہ ہے درود السلام کا راز اور اس کے فوائد و منافع درود شریف فوائد کا خازانہ ہے اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہ ہماری زندگی بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سے فیوز و برکات بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا اس کے دس گناہ مٹا دے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنے کا حکم سورہ حضاب کی اس آیت میں دیا ہے اور بڑی ہی شاندار تمہید کے ساتھ دیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور خوب سلام بھیجا کرو اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کریں اس کی تعبیر و بیان میں اس طرح فرمایا کہ پہلے اللہ تعالی نے خود اپنا اور اپنے پاک فرشتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عمل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد عام اومنین کو اس کا حکم دیا جس میں آپ کے شرف عاظمت کو اتنا بلند فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں تو عام مومنین جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں ان کو تو اس عمل کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اس تعبیر بیان میں درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام میں شریک فرما لیا جو کام اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی لہٰذا یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا عمل ہے اس کا خوبز و شوق کے ساتھ احتمام کرنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر دس بار صبح اور دس بار شام کو جرود بھیجا اس کے لئے یہ انام ہے کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا بہت بہت اور بہت بڑی کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ جل شانہوں اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے جو کوئی مجھ پر جمعہ کی شب درود بھیجے اللہ کریم اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا اس میں سیاسی آخرت کے لیے اور بیس دنیا کے لیے یقیناً آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھتے ہوئے تفصیلن جان لیا ہوگا کہ درو شریف کتنا مبارک عمل ہے اس میں کیسی زبردست برکات ہیں اور ہاں اس کے فوائد کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کی بڑی حیرت انگیز برکات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص رسک کی تنگی میں مبتلا ہو یا اس کی کسی قسم کی کوئی حاجت ہو یا فقر و فاقع کا شکار ہو یا کسی مشکل میں پھنس چکا ہو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو یا کسی رنج و غم کا سامنا ہو یا سخت حالات سے آجز آ چکا ہو ٹینشن ڈپریشن پریشانی پیچھا نہ چھوڑ رہی ہوں سخت ذہنی استعراب میں کرفتار ہو تو ان حالات سے نکلنے اور خوشحال ہونے کے لیے اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سفر و حضر ہر حال میں دروش شریف کی کسرت کرے کسرت ایسی کہ نہ دن دیکھے نہ رات اور دوسرے اسکار پر اس کی کسرت کرے جتنا وقت دوسرے اسکار میں خرچ ہوتا ہے اپنا سارا وقت اسے پڑھنے کے لیے خرچ کرے اور خوشو خوضو کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرے کوئی لمحہ اس کے بغیر نہ گزرنے دے میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے سارے کام کا چھوڑ چھاڑ کے ہاتھ میں تذبیر پکڑ کر اندھیر کمرے میں بیٹھیں اور پھر دروت و سلام پڑھیں تو ایسا نہیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ اپنے امور امنداری سے سر انجام دیتے رہیں اور جو فرائز آپ پر ہیں انہیں پوری دیانداری سے ادا کرتے رہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کریں تو آپ نے ان سب میں توازن برقرار رکھنا ہے اس عمل کی برکتیں چند دن میں آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے محسوس کریں گے